اسلام علیکم فرینڈز آج ہم بات کریں گے آرٹ آف تھنکنگ کے بارے میں یہ ٹاپک ہمیشہ سے میرے دل کے بہت قریب رہا اور میں کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ اس کے اوپر ویڈیو بنائی جائے اس کے بارے میں میں کافی سرچ بھی کرتا رہا کہ اس کو کیسے آپ کے سامنے پریزنٹ کیا جائے کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے میرے خیال میں آرٹ آف تھنکنگ جو ہے یہ بہت پہلے سے ہی ہمارے اس لیبس کا حصہ بنا دینا چاہیے کیونکہ ایٹ اس دی فاؤنڈیشن آف آور اکیڈامک لرننگ آور پروفیشنل لرننگ لیکن اس کو ہم نے کبھی ایس ای سبجیکٹ یا ایس ای ایک ٹاپک کے طور پر کبھی نہیں پڑا ہم ہر دن سوچتے ہیں بلکہ ایک تحقیق کے مطابق ہزاروں سوچیں ہزاروں تھارٹس آپ کے مائنڈ میں آتی ہیں بہت کبھی آپ نے اپنے تھارٹ پراسس کو مانیٹر نہیں کیا ہوگا بہت کم لوگ ہیں جو شاید یہ جانتے ہوں کہ یہ بھی ایک پکیدہ سائنس ہے کہ آپ نے سوچنا کیسے ہے یا یہ ایک آرٹ ہے اس کو میں یہ کہوں گا The Art and Science of Thinking تو اس کو سیکھنا پڑتا ہے سیکھنا چاہیے اگر آپ نے اچھے ریزالٹ لینے ہیں اپنے مائنڈ سے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا مائنڈ کیسے فنکشن کرتا ہے تو میں نے ایک ہمبل سی افرٹ کی ہے اس نالج ویکیوم کو دور کرنے کے لیے جن کو نہیں پتا ان کو پتا چل جائے اور اس میں بہت ساری چیزیں تو بہت بیسکس ہی ہیں جو کہ انڈرسٹوڈ ہیں جو کہ ہر کسی کو پتا ہیں کچھ چیزیں ہو سکتا ہے آپ کے لیے نہیں ہوں گی اور یہ ایکوالی سی ایس ایس پی ایم ایس کے لیے تو اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے کیونکہ وہاں پہ سارا کام ہے کرٹیکل تھنکنگ کا ہے تو یہ چیزیں کیسے کرنی ہیں کیسے آپ نے اس کو کرنا ہے تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت سارے الائیڈ ٹاپکس کو کور کرے گا مثلا ہم بات کریں گے how to think fast and smart how to think in an organized way how to think comfortably how to think with optimum level of mind how to make your mind work how to think efficiently and effectively how to think clearly یہ تمام ٹاپکس جو ہیں اس ہی پریزنٹیشن میں کور ہوں گے یہ بہت ایمپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ ہمیں اپنے ہیومن مائنڈ یا برین کی ایفیشنسی یا پاور یا فنکشنننگ کے بارے میں پڑھایا نہیں جاتا بیالوجی میں بھی اس طریقے سے آپ کا جو تھارٹ پراسیس ہے سوائے سیکالوجی میں باقی شاید کسی بھی جگہ پہ نہیں پڑھایا آجاتا اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہر سوڈنٹ کیلئے کیونکہ سوچنا تو ہر کسی نے ہے اور مائنڈ کو بھی یوز ہر کسی نے کرنا ہے تو پھر یہ ہر ایک انسان کا مسئلہ ہے اور ہر انسان کی ضرورت ہے کہ اس کو اپنے مائنڈ جو کمپیوٹر اللہ تعالیٰ نے اس کی ہیڈ میں فٹ کیا ہے اس کو پتا تو ہو کہ یہ کیا چیز ہے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے ہم انکانشیسلی تو اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو کانشیسلی اس کو سمجھنا اور اس کی طریقہ کار کو سمجھنا کہ کیسے اس کی ایفیشنسی بہتر بنایا جا سکتی ہے یہ بہت ضروری ہے دیکھیں سوچ ہی انسان کو پریشان کرتی ہے سوچ ہی آپ کو خوش کرتی ہے خوشی کیا ہے ایک سوچ ہے غم کیا ہے ایک سوچ ہے مایوسی ایک سوچ کا نام ہے کامیابی ایک سوچ ہے ناکامی کا احساس بھی ایک سوچ ہے تو it's all in your mind آپ کی achievements چاہے کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ کا mind آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ ایک کامیاب انسان ہیں تو آپ ایک کامیاب انسان ہیں اگر آپ کا mind آپ کو یہ سکھنا لیتا ہے کہ آپ ایک ناکام انسان ہیں چاہے آپ کی کامیابیاں بہت ساری بھی ہوں تو آپ اپنے آپ کو ناکامی ریٹ کریں گے تو بہت زیادہ depend کرتا ہے اس چپ کے اوپر جو قدرت نے انسان کے باڈی میں دی ہوئی ہے اس کو positively use کرنا بہت ضروری ہے آپ کی even کیا ہے depression کیا ہے مایوسی کیا ہے پریشانی کیا ہے اس کے برقص اگر دیکھا جائے تو خوشی کیا ہے contentment کیا ہے all is a lie in thought process اس کو ہم سمجھتے ہیں اب اگر آپ organized طریقے سے سوچتے ہیں اگر آپ clearly سوچتے ہیں اگر آپ کی thinking clear ہے organized ہے efficient ہے تو اس کے کیا فوائد ہوں گے آپ کے لیے اگر آپ نے سمجھ لیا کہ آپ کا mind کیسے کام کرتا ہے اور کیسے اس کو optimum use میں لانا ہے اور کس طریقے سے اپنی سوچ کو organized رکھنا ہے تو اس کے کیا فوائد سکتے ہیں you can be more intelligent آپ کی conceptual clarity زیادہ ہوگی آپ زیادہ کمیاب انسان ہوں گے both in academic terms and practical terms آپ کی life organized ہوگی آپ کی خوشی کا level زیادہ ہوگا اور mentally آپ relaxed ہوں گے اور بہت سارے اور بھی benefits ہیں جو کہ اس presentation میں cover نہیں ہو سکتے آپ اس لسٹ پر یتنا طویل کرتے جائیں گے وہ ہوتی چلی جائے گی تو یہ اس topic کے فوائد ہیں اگر آپ کی thinking positive ہے اور اگر آپ کی thinking organized ہے clear ہے تو یہ آپ کو اس میں پیدا ہوتا ہے اگر ایسا نہیں ہے اللہ نہ کرے ایسا نہیں ہے اور آپ کی disorganized thinking ہے آپ کی mind کے اندر ایک جنگ چل رہی ہے ایک thoughts کا آپس میں ہی جنگ ہو رہی ہے آپ آپس میں ہی ان کی fight ہے تو اس کا کیا result نکلے گا confusion, mental discomfort اور anxiety اب جس کو ہم کہتے ہیں ذہنی انتشار اس کا آپ شکار ہو جائیں گے اور یہ ساری چیزیں depression کی طرف لے جاتی ہیں اب ان سے بچنا کیسے ہے اور کیسے ان benefits کو لینا ہے ان کے اوپر ہم بات کرتے ہیں how to make your mind think in an effective way اب یہ جو topics یہاں سے start ہوگا یہ آپ اس کی ایک heading دی ہے آپ کسی یہ تمام heading کو cover کر رہا ہے یہ جو heading آپ کو نظر آ رہی ہیں ان تمام کو یہ جو اگر میں tips سے لگا ہوں یہ آپ یہ lecture ان تمام کا جواب ہے سب سے پہلی چیز basic keys یہ ہے ایک وقت پہ ایک کام کرنا چاہیے one task at one time اس سے کیا ہوتا ہے آپ focus کر کے کام کرتے ہیں اچھا بازوقات آپ دو دو تین تین کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میں ایک وقت میں ایک سے زائد کام کر سکتا ہوں اور میرا mind ایک سے زائد چیزوں پہ focus کر رہا ہے یہ ایک myth ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہوتا کیا ہے آپ اگر ٹی وی دیکھ رہے ہیں ساتھ کھانا بھی کھا رہے ہیں تو کیا کرتا ہے آپ کا mind switch کر رہا ہے smart interval سے بالکل mini seconds میں کیا milliseconds کر لیں seconds کا portion کر لیں اس میں کیا کرتا ہے وہ ٹی وی کی طرف جاتا ہے پھر وہ کھانے کے test کی طرف جاتا ہے وہ switch کر رہا ہے بار بار اور اس switching میں آپ کی کیا ہو رہی ہے mental energy deplete ہو رہی ہے ضائع ہو رہی ہے آپ کا focus جو ہے وہ دو جتنا زیادہ جگہوں پہ ہوگا اتنا وہ dilute ہوتا جائے گا اتنا زیادہ کام ہوتا جائے گا تو آپ نے اگر اپنے mind سے اچھا رجل لینا ہے تو tunnel thinking tunnel thinking کیا ہے کہ ایک جگہ پہ focus وہ ہونا چاہیے تو یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں آپ ساتھ mobile phone سن رہے ہیں تو کیا ہوگا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ دونوں چیزیں کر سکتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے آپ کا mind جب phone کی طرف ہے تو وہ آپ کی گاڑی کی طرف نہیں ہوتا ہاں وہ adjust کرتا رہتا ہے وہ phone سے ہٹے گا تو گاڑی کی طرف آئے گا گاڑی سے دوبارہ phone کی طرف جائے گا یہ جو اس کی switching ہے وہ fast ہوتی ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ دونوں جگہوں پہ ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہوتا at one time آپ ایک کام کر سکتے ہیں mind کے efficiency کے لیے ضروری ہے کہ آپ multitasking نہ کریں ایک time پہ ایک کام کریں اس اور اس کے بعد دوسرا کام کریں تو یہ ہے پہلے tip tip number two یہ ہے کہ زندگی میں جو کچھ بھی سیکھیں جو کچھ بھی آپ سوچیں یا جو کچھ بھی نیا idea آئے یا اگر اکڈیمک کے لی کوئی بات ہے اس کو شیئر کرنے سے بھی وہ بڑھتی ہے sharing teaching explaining helps your thinking get organized آپ کسی کو explain کرتے ہیں تو آپ کے اپنے mind کے اندر وہ process ہوتی ہے اس کی ایک sequence بنتی ہے اور different processes ہیں جو آپ کی thinking کو stir کرتے ہیں thinking کو stimulate کرتے ہیں organize کرتے ہیں پہلی چیز ہے reading reading ایک ٹول ہے listening ایک ٹول ہے writing ایک ٹول ہے speaking ایک ٹول ہے اور آپ اپنی آنکھوں سے جب ایک دگاں پہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں اس کو observe کرتے ہیں یہ بھی ایک ٹول ہے اور the mother of all tools is sharing teaching and explaining تو ایک perfect اور اگر آپ نے اپنی thinking کو organize کرنا کسی بھی ٹاپک کے لیے تو آپ تمام ٹول use کریں ریڈنگ بھی کریں لسننگ بھی کریں رائٹنگ واشنگ سپیکنگ and شیئر قدرت نے چیزوں کو اس طرح بنایا ہے کہ جب آپ شیئر کرتے ہیں جب آپ بانٹتے ہیں تو بڑھتی ہیں یہ ہے ہر چیز کا سو دوسری چیز physical activity بہت ضروری ہے exercise sports آپ نے آپ کو sports میں indulge کریں اور یہ آپ کی mental activity کو اچھا کرتی ہے آپ کے mind تو function کرتی ہے running ہے sports ہے exercise even exam کے دوران بھی آپ کو exercise skip نہیں کرنی چاہیے آپ exam کے دوران بھی one hour سے two hour تک one hour کم اس کم ایک گھنٹا جو ہے وہ physical activity کو sports کو یا جو بھی آپ physical activity کرتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ ضرور کریں یہ آپ کے mind کی efficiency کے لیے اور آپ کی سوچوں سوچے یہ سوچے سوچے کہا جاتا ہے کہ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کا mind اس time اپنے آپ کو organize کر رہا ہوتا ہے جو کچھ آپ نے پڑھا ہوتا ہے جو کچھ آپ نے سوچا ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو آپ کے subconscious mind کا حصہ بنا رہا ہوتا ہے یہ بہت important ہے subconscious mind کیا ہے ایک تو آپ کا conscious mind ہے جو آپ گول رہے ہیں جو آپ کے سامنے ہے جو آپ چیزوں کو ریکال کر پا رہے ہیں اگر میں آپ سے کچھ پوچھ تھا ہوں آپ اس کا جواب دیتے ہیں تو وہ آپ کا conscious mind ہے لیکن یہ data کہا کون جو کچھ لرن کیا ہوتا ہے جو کچھ سیکھا ہوتا ہے وہ آپ کے subconscious data میں اس کی کیا ہو رہی ہوتی ہے اس میں transfer ہو رہا ہوتا ہے اور یہ پرپنن database ہے جس کو ہم subconscious mind کہتے ہیں تو اگر exam کے دوران سب سے بڑی غلطی اگر کوئی student یہ کر سکتا ہے وہ ہی کرے گا کہ وہ سونا بند کر دے گا بغیر لرنگ ہے جو کچھ آپ نے پڑا ہو گا سیکھ ہو گا وہ آپ کے mind میں store ہو گا اور جب آپ صبح exam میں جائیں گے تو آپ fresh ہوں گے اور اپنے mind کو recall کرا پائیں گے کہ کس سوال کا جواب کیا بنتا ہے تو جو relevant data ہے وہ آپ mind ready position میں ہوگا اس کو deliver کرنے کے لیے next is کہ جب بھی آپ کوئی چیز سوچتے ہیں تو randomly نہ سوچیں always think with pen and paper write your thinking اگر آپ کوئی سوچ رہے ہیں پلان کر رہے ہیں اپنی life کو plan کر رہے ہیں اپنے notes منا رہے ہیں تو ہمیشہ اس کو کیا کریں کہ آپ اس کو pen اور paper سے کریں bullet points بنائیں لکھنے سے کیا ہوتا ہے آپ اپنی thought process کو direction دیتے جو کہ بہت important ہے otherwise یہ بہت random چیز ہے آپ کا ایک سمندر ہے انسان کیا جو دماغ ہے وہ سوچوں کا سمندر ہے اس کو اگر آپ کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ آپ کو لے ڈوبے گا اس کو کیا کرنا چنلائز کرنا ہے آپ چنلائز کیسے کریں گے آپ لکھنے سے کر سکتے ہیں رائٹنگ بھی کیا کرتی ہے آپ کی جو content ہے bullet points جو نارے ہوتے ہیں وہ کیا کرتی ہو اپنے سب کانشیس مائن میں ٹرانس کرتی ہے which is store house of everything you have learned یہ بہت important ہے اگر آپ اس کے لیے مزید ایکس پڑھنی ہے تو اس کے لیے دو کتابیں ہیں ایک ہے think and grow rich by Napoleon hill اور اس ہی دوسری کتاب ہے اس کا نام ہے your right to be rich دونوں ہی بہت important books ہیں اور یہ اسی چیز کے اوپر ہیں کہ آپ کا جو سب کانشیس مائن ہے یہ بہت پاور فل ہے آپ یہ سوچیں کہ یہ اللہ دین کا چراغ ہے اللہ دین کے چراغ سے مراد وہ چیز ہے کہ جو آپ کا ہر حکم بجال آتی ہے آپ اس کو کوئی impossible task بھی دیں گے وہ کر کے لائے جی تو یہ جو ہے آپ کا mind subconscious mind database یہ بہت important ہے بہت powerful ہے اس کو trust کرنا ہوگا آپ کو یہ اگر آپ اس کو trust کرتے ہیں آپ اس کو یہ سمجھیں کہ یہ آپ کے تمام مسئلوں کا حل اس کے اندر ہے آپ کو کرنا کیا ہے اس پہ trust کرنا ہے اور اس سے کام لینا ہے always believe that Allah has created your subconscious mind in such a way that it gives you solution of every problem you can threat اب next tip یہ ہے کہ ایسی چیزیں کریں جو آپ کی will زون سے باہر لائیں مثلا آپ کا دل نہیں کار پڑھ نے کا تو آپ ضرور پڑھیں اپنے آپ کو چیلنج کریں اب جب بھی ترقی کریں گے جب بھی گروہ کریں گے آپ تھوڑا سا tough ہو کرتے ہیں ہارڈ ہو کرتے ہیں آپ مشکل میں گروہ کرتے ہیں جیسا کہ اگر فیصلے آپ چھوٹے چھوٹے مشکل فیصلے آپ حروز کر رہے ہوتے مثلا رہا جلدی سونا صبح جلدی اٹھنا مشکل فیصلہ ہے چھوٹا سا مشکل فیصلہ ہے جو کہ آپ کو حروز کرنا پڑے گا آپ صبح جلدی بریک فارس کرنا ہے ٹیکنگ ٹائم فار ایکس سپورٹس آپ چیزیں آپ کی مائنڈ کی افیشنسی کو بڑھانے کے لئے ٹیپس ہیں کٹ دی شگر پروسس فوڈ ایڈ مور پلانٹ فوڈ ان یور ڈیلی روٹین یہ بہت ضروری ہے جیسے پلانٹ فوڈ لیں نیچرل فوڈ لیں آرگینک فوڈ لیں جو آپ کی مائنڈ کی ہیلس کے لئے امپورٹن ہے آپ کی اوور ہیلس کے لئے امپورٹن ہے یاد رکھئے گا وہ تمام چیزیں بیلنس جائٹ تمام چیزیں جو آپ کی مائنڈ کی ضروری ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے ہارٹ ٹاسک ہیں برین برین گرو سٹرانگر برین is like a مسل which grows if you come out of your comfort zone and work under slight pressure slight pressure ہونا چاہیے دیکھیں anxiety اور چیز ہے depression اور چیز ہے pressure سے مراد کیا ہے challenge کریں اور اپنے اوپر ایک pressure اس طرح کر لائیں کہ میں یہ کرنا ہے تو یہ کیا ہے یہ پازیٹی pressure ہے یہ unhealthy نہیں ہے یہ سب سے اہم ڈپک ہے جو کہ اہم ڈپ ہے آپ کے لئے روزانہ ہزاروں سوچیں ہمارے مائنڈ کا ایسا بنتی ہے around 70,000 ہے 60,000 ہے 70,000 ایوریج تھارٹ آپ کے مائنڈ میں ڈیلی آتی ہیں ان 98% تک ریپیٹی تھارٹ ہوتی ہیں جو کہ ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں ڈیلی آپ کے مائنڈ میں آ رہی ہوتی ہیں جب کہ ایک سے دو پرسن تھارٹ ایسی ہوتی ہیں جو کہ نئی تھارٹ ہوتی ہیں آپ کے مائنڈ میں آپ کو پکڑنا ہے کہ آپ کی قوالٹی تھارٹ کون سی ہیں آپ کو یہ چیز فیلٹر کرنی ہے کہ کون سی تھارٹ آپ کو پکڑنی ہے کون سی تھارٹ کو ڈیویلپ کرنا ہے اپنے مائنڈ کو ٹرین کرنا ہے کہ وہ پازیٹی تھارٹ کو ہی اپنے اندر انٹر ہونے دے اور فیلٹر کر دے ریجیکٹ کر دے اگنور کر دے نیگٹیو تھارٹ کو اب ہم یہ پتہ کریں کہ کیسے آپ کرتے ہیں کیسے آپ کو کریں گے کون سی سوچ کو ریجیکٹ کرنا ہے تو یہ ڈیفریشن کیا ہے میں بتاتا ہوں اس کو آپ تین چار چیزوں پر جج کرتے ہیں ایک سوچ کہ یہ اچھی سوچ ہے مجھے سوچ نہ چاہیے یا یہ سوچ یہ پازیٹیو سوچ ہے یہ میرے مینڈ میں ہونی چاہیے وہ ہے کہ کتنا اچھا آؤٹکم لے کے آتی ہے پہلی فیلٹر یہ ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہیں کیا اس کا آؤٹکم اچھا ہے کیا یہ ایسی چیز ہے جو کہ آپ کر سکتے ہیں مثلا اگر آپ اپنی ہیلتھ کے بارے میں کانشیت ہیں سوچ رہے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تو یہ اچھی سوچ ہے آنی چاہیے آپ اس میں پھر پلان کریں کہ مجھے ایک سائز کرنی ہے مجھے فوڈ میں یہ چیزیں کھانی ہیں یہ چیز نہیں کر دیں مجھے وار کرنی ہے مجھے یہ کرنا ہے اگر آپ اپنے سوچ رہے ہیں اپنی فنانشیل سکسیس کے بارے میں کہ مجھے کون سا بزنس کرنا چاہیے تو یہ کیا چیز ہے یہ پازیٹیویٹی پازیٹیویٹی سے مراد یہ ہے کیا یہ یعکی جیسا کہ پازیٹیویٹیوی پہنے سے ہیں جیسا کہ ہیپی نیس ہے امید ہے سٹسیا testament ہے یہ تمام پازیٹیویب نیس ہے ایکسائیٹمند ہے پھر یہ دیکھیں کی اس motto فول کیا یہ تین چار ان کرئی کری عشر بعی ورث انٹرینگ یور مائنڈ ہے یہ ہے وہ ایک میار جس کے اوپر آپ ناپ سکتے ہیں اب ہم اس میں جو میں نے اپنے طور پر دو ٹرمز دی ہیں پازیٹیو یا نیگیٹیو یوزفور یا یوزلیس یہ وہ تھارٹس ہیں پازیٹیو جو کہ آپ کو اپنے مائنڈ میں آنے دینی چاہیے آپ ان کو ریجیکٹ نہ کریں آپ کا مائنڈ اگر اس ایریا میں ہے پازیٹیو ایریا میں ہے سمجھیں آپ پراغریسیو انسان ہے آپ بالکل ٹھیک چل رہے ہیں لائف میں اور اگر آپ نیگیٹیو تھارٹس میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پھر اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے اپنے اس تھارٹ سیکل کو چہنے کرنے کی ضرورت ہے پازیٹیو کیا ہے وہ جو پازیٹیو ایموشن کریٹ کرتی ہیں پازیٹیو تھارٹس کیا ہیں جو کہ پازیٹیو ایموشن کریٹ کرتی ہیں لائک ہے سیٹس فیکشن یہ ہیں سارے کی ساری پازیٹیو گریٹ فولنیس دوسرا پازیٹیو تھارٹ کی ڈیفنیشن کہ جو آپ کو نیا آئیڈیا دے نئی لائن اپ فرق دے آپ کو پرامٹ کرے ٹو ایکٹ اینڈ پروڈیوز نیو سلوشن آپ کو وہ سوچ جو آپ کے پرابلم کا سلوشن دے اور وہ سوچ جو کہ آپ کے ایری آف انفلوینس کے اندر ہو یعنی ان چیزوں کے بارے میں اور جن کو بہتر کر سکتے ہیں اور آپ کے ابجیکٹیو سے اور گول سے بھی ریلیونٹ ہو نیگٹیو کیا ہے یہ تو پازیٹیو تو وہ ہیں جو آپ نے اپنے مائنڈ میں انٹرکن کرنی ہے مائنٹر کرنا ہے کہ یہ سوچ پازیٹیو ہے اس فیلٹر کے اوپر تو وہ ٹھیک ہے اب جن سوچوں کو آپ نے اگنور کرنا ہے بلاگ کرنا ہے وہ کیا ہے جو ہر وہ سوچ جو غم وری فی آر سیڈنیس کنپیویویان ان ایگزائیٹی جیلسی ہوپلیسنیس انگریٹ فولنیس ناشکری اس طرح کے ایموشن لے کے آ رہی ہے اس کو ریجیکٹ کریں جس سے کوئی ایکشن کا پوائنٹ نہیں نہیں کر رہا جو سوچ آپ کو ایکشن پر مجبور نہیں کر رہی جو صرف پیسیو قسم کی سوچ ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ میں مطلب جس کا کوئی ریزلٹ نہیں ہے ان کو بھی اگنور کریں آپ کسی ایسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں جس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے مثلا آپ آپ اپنے پاسٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ جو پاسٹ اس سے آپ امتمند نہیں ہے آپ کی کوئی میموریز ہیں جو اچھی نہیں تھی آپ ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو کیا ہے وہ ان میموریز کو جا کے آپ چینج نہیں کر سکتے ہاں ان سے لیسن ڈرہ کر سکتے ہیں پاسٹ کے بارے میں صرف ایک صورت میں سوچنا میرے خیال میں جائز ہے کہ جب آپ کو لگے کہ ان سے آپ کو لیسن ڈرہ کرنے جا رہے ہیں کہ جو فیوچر میں کام ہے تو پھر تو اٹس اوکے اتر وائز در ایس نو پوائنٹ ان تنکنگ اپنے پاسٹ سوچ ویسن ڈرہ کر سکتے ہیں وہ سوچ جو آپ کی گول سے اپلیکٹیو سے ریلیمیٹ یہ تمام قسم کی سوچ سوچیں ہیں ان کو آپ نے فیلٹر کرنا ہے اور یہ کب ہوگا جب آپ منٹر کریں گے جب آپ اپنی سوچ کو منٹر کریں گے کہ آپ کے مائنڈ میں کون سی سوچ آنی چاہیے یاد رکھیے گا جتنی آپ قوالٹی کے اوپر فیلٹر لگائیں گے یہ پازیٹیو سوچ وہ ہے جو قوالٹی ہے اور جو آہ بداؤڈ قوالٹی یہ نیگٹیو اگر آپ قوالٹی کا فیلٹر لگا دیں گے روڈیکٹیوٹی کا فیلٹر لگا دیں گے کہ آپ کے مائنڈ میں سپیس کریٹ ہو جائے گا وہ پازیٹیو سپیس کریٹ ہو جائے گا آپ ریلیکس فیل کریں گے آپ آہ اچھا فیل کریں گے آپ کا مائنڈ کے پاس آپ کے مائنڈ کے جو کلٹر ہے وہ ہٹ گیا ٹریش ہٹ گیا وہاں سے صفائی ہو گئی اب وہاں پہ کیا ہے اب وہاں پہ آرگنائز کنٹینٹ ہے اب وہاں پہ کیا ہے پازیٹیو یعنی اب آپ کا مائنڈ ریلیکس ہے اور کام ہے تو تنک پروڈیکٹیو یہ اب سمجھتے ہیں کہ سیکل آف انفلینس کیا ہے سیکل آف انفلینس اب میں نے چھوٹا جو دیارہ لگایا ہے یہ سیکل ہے جس میں ہر چیز پڑی ہوئی ہے جس کو آپ بہتر کر سکتے ہیں مثلا اس میں آپ اپنے رویوں کو بہتر کر سکتے ہیں آپ اپنی غلطی کو دور کر سکتے ہیں آپ اپنے کریئر کو بہتر کر سکتے ہیں اس کچھ نہیں کر سکتے ان کے بارے میں سوچ کے کوئی فائدہ نہیں مثلا آپ دوسروں کی غلطیوں کے بارے میں سوچ کے کچھ نہیں کر سکتے کسی اور نے کوئی ایسا دوسروں کے فالس ہیں کیونکہ آپ ان کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے تو اس چیز میں نہ جائے آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچ نہ چھوڑ دیں جن کو آپ چینج نہیں کر سکتے جن کو آپ بہتر نہیں کر سکتے ہاں اکیڈیمک لی تو آپ ورلڈ اکانومی کے بارے میں آپ کا پڑھنا بنتا ہے کیونکہ آپ اکیڈیمک جو چیزیں آپ کے اکیڈیمک ریلیمنٹ نہیں ہے جن کے بارے میں آپ کی پروفیشنل لائف سے بھی ریلیمنٹ نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں جو چیزوں کی پوائنٹ آپ سے بھی امپورٹنٹ نہیں ہے تو ان چیزوں کے بارے میں آپ نہ سوچیں اور اپنے آپ کو فوکس کریں جہاں پہ آپ بہتری لا سکتے ہیں اپنی سوچ کو صرف انہی چیزوں پہ مرکوز کریں مثلا کچھ اگزامپل ہیں کہ آپ کیا کہ کر سکتے ہیں پہلے میں دے چکا ہوں آپ پیزنٹ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں لیکن آپ کو 80 to 90 پرسنٹ اپنے پیزنٹ میں ہونا چاہیے پیزنٹ ہے آپ کا جو بھی کیریئر ہے بزنس کرتے ہیں سٹوڈنٹ ہیں آپ کے ڈسیجنز ہیں آپ کے ریسپانس ہیں اگر آپ کے زندگی میں کچھ برا ہو جاتا ہے تو آپ پیزنٹ ریسپانس سے بہتر کر سکتے ہیں اور اپنے کام کے اوپر توجہ دے سکتے ہیں ان کے اندر آپ رکھنا بہت ضروری ہے اس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں پروفیشنل لائف ہے آپ کا بزنس ہے آپ سافت سے رہے آپ نے آپ کے منی میکنگ آئیڈیال ہیں آپ کی پروفیشنل سکلز ہیں آپ کا کریئر ہے ٹرین ہیں یہ ساری چیزیں آپ کی پروفیشنل بچے ہیں ان کی ذمہ داریاں ہیں آپ کے اوپر وہ اپنی پوری کرنی ہے اور نیکس ریچ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ اپنے لئے اپنی فیملی کیلئے تو ہیں ہی آپ کے ذات سے آپ کے نالج سے آپ کی شخصیت سے آپ کی پریزنس سے آپ کے سراؤننگ کو کیا پہدہ ہو رہا ہے آپ معاشرے کی کیا کر رہے ہیں آپ دوسروں کے لئے کوئی ثانیا پہدہ کر رہے ہیں یہ سمائلے میں رہ یہ وہ چیزیں ہیں ان کے اندر آپ نے ہر روز آپ کو کر نا چاہیے اس میں اصلا getting up early ہے آپ کی sleep ہو پوری پریئر ہیں آپ آپ کی ریلیجیس جو بھی duties ہیں وہ کرتے ہیں آپ کی business life ہے professional life ہے ہر وہ چیز جو پیسہ کمانے کی لی آپ کرتے ہیں پھر آپ کی sports جو کے health سے لیٹ کرتی ہے ریڈنگ رائٹنگ لرننگ یہ بہت امپورٹنٹ ہے entertainment entertainment سے مراد ہر وہ چیز جو آپ کو خوش کرتی ہے آپ اپنے آپ کو ٹائم دیتے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی one hour per day یا اس سے بھی کام جو بھی آپ جیسے بھی آپ اس کو فکس کر نا چاہیں یہ وہ entertainment کا ہے جس میں آپ ہیپی پیل کرتے ہیں it may be the family time اور اس کے بعد جو responsibilities owed to the family ہیں وہ آپ daily کرتے ہیں انہیں ریاض میں سوچیں ان کو بہتر کریں تو یہ آپ کی اچھا اب کون سی چیزیں جو آپ کے سائیکل آف انفلوینس میں نہیں ہیں جن کے بارے میں آپ سوچنے کو خاص فائدہ نہیں ہوتا all the things which you can't change which you can't influence اصل آپ اپنے پاس کچھ نہیں کر سکتے آپ اپنے پروسیوں کچھ یہ نہیں کر کسی اچھی community میں چلے جائیں تو it's okay but some things can not be change تو ان کے بارے میں سوچنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے تو اگر آپ ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچیں گے جو جن کے بارے میں سوچنے کے فائدہ کوئی نہیں جن کو آپ influence نہیں کر سکتے تو اسے آپ کی جو storage capacity ہے وہ infinite ہے یہ confused نہیں ہونا کہ آپ کے mind میں اگر آپ نے زیادہ کتابیں پڑھ پہنی پہنے 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 ہم ہم نے آپ کو ٹرین کر لیا ہے کہ ہم سم پہنے 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 رہ جاتے ہز جی بہت زیادہ انہیلوی ہے آپ اپنے آگرین میک پہنے پہنے ہر ایک دو گھنٹے بعد آدھے گھنٹے بعد ایک گھنٹے بعد آپ اگر پانی پیتے ہیں تو ایڈس گوٹ ایون اگر آپ کو پیاس نہیں بھی لگ رہی تو آپ کو پانی پیتے رہنا چاہیے کیونکہ آپ پانی آپ کے مائنڈ کا پہنی کتنے پرسنٹیج تو سارا پانی ہے آپ کے باڈی کا بہت بڑا پورشن تو پانی ہے آپ کے بلڈ میں کتنا پانی ہے تو پانی کی پرسنٹیج بہت زیادہ ہے تو آپ کے تمام باڈی فنکشن کے لیے انکلوڈنگ یومن مائنڈ یومن برین پانی کی بہت ضرورت پڑتی ہے آپ کوئی بھی منٹل ایکٹیوٹی کرتے ہیں 45 to 40 منٹ آپ دس سے پندرہ منٹ کی بریک لیں کر اس کے بعد سٹارٹ کریں اس طریقے سے آپ اس طرح کا سائیکل بنائیں کہ ہر پینتالی سے پچاس منٹ کے پاس دس سے پندرہ منٹ کی بریک ہو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ ٹریک رکھیں کہ آپ سوچ اپنی لائن آف تھارٹ جو آپ کر رہے ہیں اس کی ایک ٹریک رکھیں اس کی سب سے بہترین چیز کیا ہے ڈیاری منٹین کریں ہر اس کی ڈیاری لکھیں اس میں امپورٹنٹ چیزیں لکھیں کہ آپ نے آج کیا کیا آج آپ کے گول کیا تھے آپ نے کتنا چیف کیے کیا بہتری لائے سکتے ہیں کیا آپ کی دے آج کا پروڈیکٹیو تھا کیا آپ کے یہ اپڈیکٹیو جو گول آپ نے سیٹ کی ہو گئے ان کے ریلیونٹ تھا اور اس کو مزید آپ کیسے پیسر کر سکتے ہیں اور پھر اگر آپ کی کوئی ذہن میں آئیڈیا آتا ہے کوئی نیا آئیڈیا آتا ہے اس کو لکھیں نو ڈاؤن کریں تاکہ وہ محفوظ ہو جائے اپنی لائن آف تھارٹس کو منٹر کریں کہ کیا آپ کے ذہن میں سوچ آ رہی ہے کیا آپ کا ذہن میں چل رہا ہے اس کو ڈریک کریں یہ منٹر کرنے والی بات پہلے بھی کر چکا ہوں آرموز یہ چیز جو ہے یہ آریٹی میں بتا چکا ہوں آپ کو اپنی لائنڈ ایفیشنسی اپٹیمل مائنڈ ایفیشنسی اپٹیمل مینٹل ایفیشنسی اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنا کچھ ٹائم نیچرل میں گزاریں واک کریں پارک میں جائیں پودوں کے درمیان رہیں نیچرل لائف میں ٹائم گزاریں وہاں پہ آپ کے جو تھارس آئیں گی وہ بڑی پروڈکٹیو ہوں گی اس لئے آپ نے درف کیا ہوگا کہ جب آپ واک کرتے ہیں تو آفٹر ٹین ٹو فٹین منٹس آپ کے مائنڈ میں بڑے اچھے اچھے خیالات آنا شروع جاتے ہیں آپ پر اگریسی ہو جاتے ہیں سوچنا شروع کر دیتے ہیں پلانک آنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں ایکسیجن جا رہی ہوتا ہے اچھا روٹین ٹاسک کے بارے میں سوچیں جو چیزیں سٹل ہیں مثلا آپ نے صبح اٹھنا ہے اٹھ کے آپ نے چھوار لینا ہے تو ڈو اٹ ! Don't think about this small thing آپ نے صبح ناشتہ کرنا ہے اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے جو چیزیں سٹل ہیں ان کو سٹل رہے ہیں ان کے بارے میں نہ سوچیں Don't waste your mental energy and these settled things بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بہت سارے چھوٹی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں مثلا آپ نے باہر جانا ہے مارکٹ سے کچھ خریدنا ہے اور واپس آنا ہے اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے خرید نہیں خریدنا ہے let's say آپ نے ناشتہ کرنا ہے اس کی لیے آپ کو سمان چاہیے بیکری کی طرف جانا ہے کوئی چیز خرید نہیں ہے باہر سے تو اس کی سوچنے کا کوئی point نہیں just do it اور وہ جب آپ کام کر لیں گے تو اس سے مطلقہ سوچیں ختم ہو جائیں گی تو sometime کیا ہوتا ہے کہ ہمارا mind بہت زیادہ بہت زیادہ اس میں رش ہو جاتا ہے thoughts کا اور کیا ہوتا ہے کہ جو pending چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے mind کو بہت زیادہ stuff کر دیتی ہیں تو اس کا حل کیا ہے کہ آپ pendency کو کام کریں جو چیزیں آپ کر سکتے ہیں ان کو کرتے جائیں تاکہ آپ کی سوچ ان کے بارے میں زیادہ نہ ہو جو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے جو چیزیں جن کے بہر آپ نہیں رہ سکتے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو سوچنے کے لیے time زیادہ نہ کریں جب آپ کی pendency ختم ہو دی جائے گی تو آپ کا mind آگے سوچے گا اگر آپ صبح اٹھے ہیں آپ نے ناشتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں اب اس time کچھ اور نہیں سوچ سکتے تو پہلے آپ جو کام کرنا ہے وہ کرنے اور let your mind be free to think about more progressive and important things تو یہ بہت important tip ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں زیادہ نہ سوچیں ان کو اتنا ہی سپرے سے جتنا کہ ان کی بنتی ہے تو اس کا یہ point ہے کہ آپ pendency آپ کی نہیں ہونی چاہیے اگر کچھ چیزیں pending ہے important ہے نہیں ہو رہی وہ آپ کے پاس لکھی ہونی چاہیے آپ کی ڈیاری میں نوٹ ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں pending ہے اور یہ میں اس سے سوجہ سے pending ہے اور یہ ہو جائیں remove destruction یہ بہت important ہے لکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے اور کوئی بھی اکڈیمک کام کرتے ہوئے destruction میں آ رہے ہیں ان کو remove کریں جیسا کہ destruction ہیں آپ کی family جب آپ کوئی serious کام کرنے لگے ہیں سوچنے کا planning کرنی ہے reading کرنی ہے writing کرنی ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو space دیں separate room میں separate جگہ پر چلے جائیں جہاں پہ آپ peaceful کام بیٹھ سکیں friends بھی destruction ہیں جب آپ کو ایسا کام کر رہے ہیں جس میں آپ کو تنہائی چاہیے تو آپ کو ایسا کام کرنی چاہیے اس میں پہ ٹیلی ویجن، سوشال میڈیا جس ہری کی فرے destructions میں کاؤ ہوتی ہیں challenge your mind the most important thing give your mind the task which make it push the limits have belief in the power of mind that it it will resolve all the issues given to it keep in mind that there are many difficult tasks which can be made easier using your mentor faculties and exerting no physical effort یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ سامٹھیں آپ بیٹھے بیٹھے آپ اپنے mind کیوں اتنا ایک culture ڈے اتنا ایک trust دیں کہ آپ کے بہت سارے کام جو ہے یہ کر لے گا آپ رائٹ پلیننگ سے اپنی بہت ساری فیزیکل افٹ بچا سکتے ہیں تو یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اپنے mind کو consciously use کریں پلین کریں آسان بنائیں اپنے mind کو چیزوں کو اپنے task کو آسان بنانے کے لئے چیزوں کو چیزوں کو اور ایفرٹس آپ کی کم سے کم ہوتی جائیں جتنا آپ کی mind کی فیشنسی بڑھتی جائے گی آپ کی فیزیکل ایفرٹ کم ہوتی جائے گی یہ ہے آپ کی سکسس دوڑی تنگس 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 جو چیزیں آپ کو مشکل لگ رہی ہیں اتن کی طرف جائیں ایڈ ایڈ دی اینڈ مدرز آف آل ٹپس میں آپ سے دو باتیں کہوں گا کہ بی گریٹ فول گریٹیچوڈ جو ہے یہ بہت بڑی کوالٹی ہے بی گریٹ فول ایڈ فار نو ریزن جس جو آر آلائیف ایڈ سی ریزن ٹو بی گریٹ فول اگر آپ زندہ ہیں ہیلڈی ہیں ایڈ 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 آپ کی لائیف ایک ایک بہت بڑی وجہ ہے ٹو بی گریٹ فول ٹو آلمائیٹی اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہمیشہ شکر گزاری کرنی چاہیے آپ کو اگر آپ آپ کے پاس کھانے کیلئے کچھ ہے تو آپ کو شکر گزارنا چاہیے اگر آپ ٹیپ کھولتے ہیں تو اس میں پانی ہی آ رہا ہے تو آپ کو شکر گزارنا چاہیے آپ بٹن دباتے ہیں لائٹ آنے ہو جاتی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اپنے آپ کو اپنے مائنڈ پر ٹرین کریں کیونکہ اس سے آپ کے مائنڈ میں پالٹیو انرجی آئے گی اور آپ اپنے آپ کو اچھا فیل کریں گے اور دوسری چیز دیکھیں خوش رہنے کے لیے کوئی وجہ کی ضرورت نہیں ہے آپ ویڈاوٹ ٹریزن خوش رہ سکتے ہیں اپنی خوشیوں کو وجوہات کا محتاج نہ بنائیں اپنی خوشی کو کسی چیز کا بھی محتاج نہ بنائیں آپ بس زندہ ہیں اور خوش ہیں جیسے زندہ ہیں اسی طرح خوش ہیں تو that should be the spirit stay happy always کیونکہ خوش رہنا ایک learned behavior ہے آپ اپنے آپ کو train کر سکتے ہیں آپ ہر ٹائم ایک خوشی کی کیفیت میں رہ سکتے ہیں اور یہ possible ہے you can stay happy all the time without any reason اور اپنے آپ کو train کریں کہ آپ ہر ٹائم grateful ہوں ہر ٹائم خوش ہوں کیونکہ happiness is the greatest of all virtues اگر آپ خوش ہیں تو آپ بہتر کام کر سکتے ہیں اگر آپ خوش ہیں تو آپ بہتر لائف جی سکتے ہیں تو یہ تھا میریت کب سے hopefully یہ لیکچر آپ کو بسند آئے گا اور یہ relevant بھی ہے academically بھی professionally بھی spiritually بھی آپ کے ہر aspect سے relate کرتا ہے اور share it with others بائی زید کیerneس کیونکہ